سامنین ناظرین السلام علیکم اداب انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سہر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا میزمان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقاطب ہیں ہیلتھ این فٹنس کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہیں گے جو کہ آسان زبان میں ہوتی ہے اور آپ اسے استفادہ حاصل کر کے اپنی فیملی کو اپنی دوستوں کو اپنے عزیزوں کو بشمار مسائل سے بچا سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ویٹ ڈیسیبلیٹیز جو کہ فسٹ دسمبر کو پہلی دسمبر کو منائے جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ معذور افراد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک مضمون جو کہ سنوبر ناظر اسلامباد نے تحریر کیا ہے جو کہ لیڈ یونیسٹری برطانیہ سے سپیشل چلڈرن کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھائل کے مختلف کورسز کے ساتھ لیڈز کے محکمہ تعلیمی تعلیم اور بلدیات کے تحت خاص طور پر بچوں کے لیے کام بھی کر چکی ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ تک معلومات پہنچانا چاہیں گے کہ قرعہ عرض پر تقریبا ہر فرد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا مقابلہ مصبوط آساب کے ساتھ پر امید رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے لیکن تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بعض افراد جو کہ کسی جسمانی یا دماغی معذوری کا شکار ہوں وہ ہر روز نہ صرف متعدد حتقامیز روائیوں کا سامنا کرتے ہیں بلکہ تاعمر روزمرہ کے معمولی امور کی انجام دہی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ان افراد پر ترس تو کھاتا ہے لیکن ان کے مسائل اور مشکلات سمجھنے سے قاسر رہتا ہے قطع نظر اس کے کہ معذوری پوشیدہ ہو یا آیاں ان افراد کے دل میں امیدوں امونگوں خوابوں سمیت عام افراد کی طرح ہر قسم کے احساسات اور جذبات سے لبریز ہوتے ہیں یعنی کہ انسان کا دماغ تو وہی ہوتا ہے اب اس کی آپاجی یا اس کی جن کمزوری یا اس کی معذوری جو ہے اس کے دماغ کو تو معذور نہیں کرتی اس لیے اس کے احساسات اور جذبات وہی ہوتے ہیں جو ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمومی طور پر ان معذورپن کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور معاشرے کے منفی رویے ان کی سادہ سی زندگی کو بھی بہت کٹھن بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے عزیز اقارب اور بلکو خونی رشتے بھی ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے معذور فرد کے لیے بھی اور اس کے زندگی کے لیے بھی پھر یہی رویے معاشرے کے دقیانوسی سوچ کی بھی اقاسی کرتے ہیں ان دل شکن حالات سے گزرنے والے معذور افراد کو جو بات سب سے گران گزرتی ہے وہ لوگوں کو ان کے ذہنی صلاحیتوں پر برمرا شک کو شبا کرنا ہے ظاہری بات یہ ہے کہ اگر کسی عام فرد کو مستقل تحزیق یعنی کہ مزاق کا نشانہ بنایا جائے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھرنے کا موقع نہ دیا جائے تو جہاں ان کی صلاحیتوں کو صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں وہیں وہ ایسے ایک ایسے احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر کوشش کے باوجود بھی نارمل رویہ اختیار نہیں کر پاتا لیکن آج کل بے شمار جیسے الیکٹرونک میڈیا اور اس کے ذریعے بے شمار ایکزامپلز سامنے آتی ہیں کہ ایسے معذور افراد بھی اپنی زندگی کو اپنے عزائم کو پورے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنا ارادہ مکمل طور پر مضبوط کر لیں اور ان کے جو عزیز اقارب ہیں یا ان کے ساتھ دینے والے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں دوسرے ممالک میں تو یہ اس چیزیں بہت ہی اہم سمجھیں جاتی ہیں اور وہاں پر ان ملکوں میں جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہاں پر معذور افراد کو بھی ان کا لائف اسٹائل چینج کر کے ان کے لائف کے حساب سے ان کو سہولیات مہیاں کر کے ان کو بھی ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنا دیے جاتا ہے وہ اپنا کام خود کرتے ہیں چلتے ہیں پھٹتے ہیں باہر جاتے ہیں بسوں میں بیٹھتے ہیں تفریح جگہوں کو بجاتے ہیں اور ہر کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسرے ممالک کے طریقوں کو اپنا کر ہم بھی اپنے ملکوں میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ میں بھی یہ سہولتیں پروائیڈ کریں تاکہ معذور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں